بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر علی سیدھا ہوا تو ٹیپو سلطان نے چند قدم آگے بڑھ کر باپ کی خدمت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے فوجی سلام پیش کیا حیدر علی نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور مو پھر کر سید صاحب سے مخاطب ہوا میں ہرگز آپ کو زحمت نہ دیتا مگر اس مقدمے کا فیصلہ آپ کی گواہی کے بغیر ممکن بھی تو نہیں یہ کہہ کر حیدر علی نے سید صاحب سے کمرے کے اندر تشریف لے چلنے کی درخواست کی سید صاحب کے پیچھے والیہ محسور پھر سلطان ٹیپو پھر شجاعت خان کمرے میں داخل ہوئے اسد بیگ نے ایک بزرگ کو سامنے پا کر عدب سے سلام کیا ٹیپو سلطان نے مغل نوجوان کو دیکھا تو لرس کر رہ گیا شجاعت خان بھی بدحواز نظر آنے لگا سید صاحب کرسی پر تشریف فرما ہوئے تو نواب حیدر علی بھی برابر کی کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹیپو سلطان کو اسد بیگ کے قریب کھڑے ہونے کا حکم دیا پھر اسد بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید اکرام بخاری سے مخاطب ہوا یہی وہ مدعی ہے جس نے آپ کے شاگرد ٹیپو کے خلاف میری عدالت میں دعویٰ داہر کیا ہے سید صاحب نے بہت غور سے اسد بیگ کی طرف دیکھا اور بہت آہستہ لہجے میں فرمانے لگے نوجوان آخر ٹیپو نے کیا جرم کیا ہے اسد بیگ نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات بیان کی تو سید صاحب کا روشن چہرہ بجھ کر رہ گیا فرزند تم نے مجھے بہت مایوس کیا سید صاحب کی آواز میں بڑی خلیش تھی یہ کیسا ظلم ہے اور کیسی نائنصافی ہے میں نے تو آج تک تمہیں ایسا کوئی سبق نہیں دیا ٹیپو اس قدر غیرت مند اور حساس لڑکا تھا کہ اپنے استاد کے الفاظ کا ہلکا سا نشتر برداشت نہ کر سکا اور بے اختیار رونے لگا وہ میری استراری غلطی تھی جس پر بعد میں مجھے شدید ندامت محسوس ہوئی اس نوجوان کو میں نے بہت تلاش کیا تاکہ اس سے معافی مانگ کر اپنے جرم کی تلافی کر سکوں مگر میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا یہ شخص ناجانے کہاں کھو گیا تھا کھو نہیں گیا تھا حیدر علی نے انتہائی تندو تیز لہجے میں ولی اہد سلطنت کو ڈانٹے ہوئے کہا تمہارے جبرو ستم کے خلاف احتجاج کرنے میرے پاس حیدر ندر گیا تھا بابا محترم میں اپنی اس غلطی پر بہت نادم ہوں ٹیپو کے بہتے ہوئے آنسووں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی میں نے اپنے استاد گرامی کو بھی آزار پہنچایا آپ کو بھی اور اس نوجوان کو بھی ندامت اور معافی سے کام نہیں چلے گا فرزند حیدر علی کا لہجہ بدستور غزبناک تھا آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان اور زخم کے بدلے زخم ٹیپو بدحواس ہو کر باپ کی طرف دیکھنے لگا اسی میدان میں ہزاروں انسانوں کے سامنے یہ نوجوان تمہاری پشت پر تین درے مارے گا بس یہی انصاف ہے اس کے سوا کچھ نہیں والی محسور نے فیصلہ سنا دیا تھا اب حیدر علی کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ مغل نوجوان اسد بیک پکار اٹھا بس نواب بہدر انصاف ہو چکا میں نے شہزادے ٹیپو کو معاف کر دیا اب ان کی طرف میرا کوئی حساب نہیں ہے تیرے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا حیدر علی نے انتہائی ترخلجے میں کہا انصاف کے اپنی تقاضے ہیں جنہیں بہرحال پورا ہونا ہے آپ مدعی کی حصیت کو نظرانداز نہیں کر سکتے نواب بہدر اسد بیک بڑی جرت و استقامت کے ساتھ بول رہا تھا اللہ نے قتل جیسے سنگین جرم میں بھی مدعی کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو جان کے بدلے جان طلب کرے یا خون بہا لے کر مجرم کو معاف کر دے پھر یہ تو عام سا جرم ہے ایسے کھیل تو نوابوں اور شاہوں کی مملکت میں ہوتی رہتے ہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون مگر آج اندازہ ہوا کہ حکومت محسور کوئی تماشا گاہ نہیں یہاں عدالت بھی ہے اور منصف بھی میں نواب حیدر علی خان بہدر کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں اور شہزاد ٹیپو کو بھی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے ایک سترہ اٹھارہ سالہ نوجوان نے والی محسور کو حیران کر دیا تھا اتنی نو عمری میں اس قدر تحمل تدبر اور وقار حیدر علی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مملکت میں ایک ایسا سپاہی بھی موجود ہے نوجوان تو نے مجھے شکست دے دی حیدر علی کے لہجے میں اسد بیک کے لیے احترام بھی تھا اور محبت بھی آپ فاتے ہیں نواب بہدر اور فاتے ہی رہیں گے آپ نے میرے دل کو فتح کر لیا اور یہی بڑی فتح ہے تیرا شکریہ نوجوان مگر میرا انصاف ابھی باقی ہے یہ کہہ کر حیدر علی نے تمام سپاہیوں کو فوجی چھاؤنی کے میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا سید اکرام بخاری اسد بیک اور شجاعت خان حیرام نظروں سے حیدر علی کی طرف دیکھ رہے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر والی محسور کیا چاہتا ہے تھوڑی ہی دیر میں پورا میدان سپاہیوں سے بھر گیا تھوڑے تھوڑے فاصلے میں نقیب کھڑے کر دیئے گئے تاکہ وہ نواب کا پیغام آخری سپاہی تک پہنچا دیں جب سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو حیدر علی اپنی فوجیوں سے مقاتب ہوا آج میں تمہیں یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ میری مملکت میں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں یہ میرا بیٹا ٹیپو سلطان ہے جس سے ایک جرم سرزد ہوا اور آج اسے سرعام سزا دی جا رہی ہے نقیبوں کی آوازیں دور تک گنچتی چلی گئیں پھر ٹیپو سلطان کے جرم کی مکمل روداد بیان کی گئی اس کی بعد حیدر علی نے اپنے ہاتھوں سے ولی اہد سلطنت کی پیٹ پر تین کوڑے لگائے یہ تازیہ نے اتنی طاقت سے مارے گئے کہ ٹیپو کی پشت پر نشانات ابر آئے اور وہ نشانات اسد بیک کے جسم پر ابرے ہوئے نشانات سے مختلف نہیں تھے تیرہ سالہ ٹیپو کے موز سے ہلکی سی چیغ بھی نہیں نکلی مگر تکلیف برداشت کرتے کرتے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور پورا بدن پسینے میں نہا گیا تھا فوجی چھاؤنی کے میدان پر قبرستان جیسا سناٹا تاری ہو گیا تھا سزا کی تکمیل کے بعد تمام سپاہی اپنی اپنی بارکوں کی طرف واپس جانے لگے اور بہت دیر تک صرف نقیبوں کی آوازیں گونچتی رہیں انصاف انصاف اور صرف انصاف ٹیپو آج تمہاری تربیت مکمل ہو گئی سید صاحب بڑے عجیب لہجے میں اپنے شاگرد سے مقاطب تھے اگر تم نے اس انصاف کو دل سے قبول کیا تو نجات پا جاؤ گے ورنہ ساری زندگی بھٹکتے رہو گے اور پھر یوم حساب سر پر پہنچے گا تم نے دیکھا کہ میں بھی مجبور تھا اور تمہارا باپ بھی نہ وہ تمہیں سزا سے بچا سکا اور نہ میں اسی میدان کی طرح ہشائر کے میدان میں بھی لوگ جمع ہوں گے اور وہاں بھی تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا سوائے اللہ کی رحمت کی اب میرے دل میں کوئی خلیش نہیں ہے استاد اگرامی ٹیپو کا لہجہ پرسکون تھا اس سزا کے بعد مجھ پر کسی کا قرض باقی نہیں رہا مگر پھر بھی اسد بیک کا مقروض ہوں کہ اس نے مجھے کھولے دل سے ماف کر دیا تھا اسد بیک سے بھی اپنا ہی ساف ساف کر لو اسے کھو مت دینا بڑا عجیب نوجوان ہے یہ کہہ کر سید صاحب پیادہ پا ہی اپنی درزگاہ کی طرف جانے لگے حیدر علی نے بہت اسرار کے ساتھ سواری پیش کی مگر سید صاحب نے انکار کر دیا پورے شہر میں یہ خبر عام ہو چکی تھی اور سرنگا پٹنم کے درو دیوار پر دہشت آمی سکوت تاری تھا راج محل کے مکین آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ کیا نواب بہدر اولاد کا جرم بھی معاف نہیں کر سکتے اور نواب حیدر علی ایک کمرے میں ٹیپو سلطان کے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا جانے پدر تمہارے آئینہ جیسے جسم پر غلازت لگ گئی تھی میں نے اسے صاف کر دیا والیہ محسور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم بھی بیٹے کے قریب کھڑی چپ چاپ رو رہی تھی خود ہی زخم دیتا ہے اور خود ہی مرہم لگاتا ہے پوتے کی پشت پر جمع ہوا خون دے کر مجیدہ بیگم خاموش نہ رہ سکی سزا دیتے وقت تیرا دل نہیں تڑپا اب آنسو بہا رہا ہے مجیدہ بیگم کا لہجہ بہت تلق تھا امہ محترم حیدر علی نے پلٹ کر اپنی والدہ کی طرف دیکھا سزا اسے نواب بہدر نے دی تھی جو سربراہ مملکت ہے اور رو رہا ہے حیدر علی جو اس وقت باپ ہے اور صرف باپ تھوڑی ہی دیر میں سریتہ بھی وہاں پہنچ گئی اور ٹیپو کے زخموں کو دیکھ کر بے اختیار رونے لگی لڑکی تجھے یہاں آنے کی اجازت کس نے دی حیدر علی نے غزبناک لہجے میں برہمنزادی سے سوال کیا وہ انتہائی کوشش کے باوجود اپنی نفرت کو پوشیدانہ رکھ سکا سریتہ دیوی کو سکتا سا ہو گیا چند لمحن تک وہ کسی بھت کی طرح ساکت کھڑی رہی پھر وہ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بمشکل اپنا مدہ بیان کر سکی مہاراج کیا میں اس گھر کی فرد نہیں ہوں اور کیا مجھے کور کے دکھوں میں شریک ہونے کا کوئی حق نہیں سریتہ کے لفظوں میں دل کا درد شامل تھا اس سے پہلے تو مجھے اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی پھر آج یہ تبدیل ہی کیوں کیا آج مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے مہاراج سریتہ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی اب اس گھر سے تیرا کوئی تعلق نہیں حیدر علی نے تمام مسلحتوں کو بالا اطاق رکھ دیا تھا اور وہ ایک لمحہ زائے کیے بغیر ٹیپو اور سریتہ کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک آہینی دیوار کھینچ دینا چاہتا تھا آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا ہم سے تیرا کوئی رشتہ نہیں سریتہ کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑی رہی مگر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیدر علی کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے برحمت زادی کی روح پگل رہی ہے پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اتنی محبت دی کیوں تھی کہ آج بھیکاری کی طرح ٹھکرا دیا شاہوں کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں خوش ہوئے تو مسند وزارت بخش دی ناراض ہوئے تو پسے دیوار زندہ ڈال دیا یا اس کے جسم سے مقتل سجا دیا نواب حیدر علی سریتہ کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا دیڑھ سال کے مقتصر سے عرصے میں وہ بہت بدل گئی تھی شاید یہ سید صاحب کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ دوبارہ سریتہ کی آواز ابری میں جا رہی ہوں مہاراج مگر اس گھرانے سے میرا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا آپ تاج و تخت والے ہیں اس لیے رشتوں کے توڑنے پر پورا اختیار رکھتے ہیں مگر ہم اہل دل اور غریب لوگ ہیں اگر رشتہ توڑنا بھی چاہیں تو نہیں توڑ سکتے یہ کہہ کر سریتہ دیوی چند قدم آگے بڑھی اور ٹیپو کے قریب پہنچ کر رکھ گئی خور میں جا رہی ہوں مگر تم اپنا بہت خیال رکھنا سریتہ کے ہنٹوں سے محبت کا سمندر ابل پڑا تھا یہ زمین تمہارے دشمنوں سے بھری ہوئی ہے اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا اللہ تمہاری حفاظت کرے یہ کہہ کر سریتہ دیوی تیز قدموں سے باہر چلی آئی اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ٹیپو کو پہلی بار برہمنزادی کے لیے اپنے دل میں ایک عجیب سی خلش کا احساس ہوا اسے اپنے باپ کا رویہ گران گزرا تھا مگر وہ احترام کے پیش نظر خاموش رہا بیٹے تمہیں اس ماسوم لڑکی کے ساتھ ایسا جاریہانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا مجیدہ بیگم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا آپ نے محسوس نہیں کیا مادر اگرامی کہ ٹیپو کو دیکھ کر اس کا کیا حال ہو گیا تھا ہیدر علی کے لحظے میں تلقی بدستور تھی اس کی آنکھوں کے آنسو آپ سب کے آنسووں سے مقدار میں زیادہ تھے آخر یہ کیا ہے برسوں کی رفاقت کا نتیجہ نواب کی والدہ نے ماسومانہ انداز میں جواب دیا آپ ان آنسووں کی حقیقت نہیں جانتی ہیدر علی نے مجیدہ بیگم کی وقالت کو اب مسترد کر دیا براہ کرم آئندہ مجھے اس سلسلے میں پریشان نہ کیا جائے آپ کو کیا معلوم کہ کیسا توفان ولی اہد سلطنت کے تعقب میں ہے دوسرے دن ہیدر علی نے کئی احکام جاری کیے پہلا حکم یہ کہ پرانے قلعے کو آہستہ آہستہ مسمار کر کے نیا قلعہ تعمیر کیا جائے اور راجہ کرشنا کی رہائشگاہ کو اس طرحہ الگ کر دیا جائے کہ اس کا قلعے سے براہ راست کوئی تعلق نہ رہے دوسرا حکم سلطنت کے تمام ملازمین پر دہشت تاری کر دینے والا تھا ہیدر علی نے ان تمام افراد کو برطرف کر دیا تھا جو سالانہ گھوڑ دور کے منتظمین تھے اور جنہوں نے ٹیپو کے جرم کی پردہ پوشی کی تھی تیسرا حکم شجاعت خان کے لیے تھا تُو چھے ماہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا یہ کم سے کم سزا اس لیے ہے کہ تُو نے بہرحال مگر تیرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تُو نے مجھے بے قبر رکھا تھا چوتھا حکم پنڈت مہنداز کے لیے تھا ہیدر علی نے سری رنگنات کے مندیر کے بڑے پوجاری کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا پنڈت تُو اپنی بیٹی اور ماہ کو لے کر آج ہی اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو جا اور جس قدر جلد ممکن ہو سریتہ کی شادی کر دے میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں نواب بہتر پنڈت مہنداز سر سے پاؤں تک مجسم سوال بن کر رہ گیا تھا مجھ سے میرے احکام کی تفصیل مت پوچھ غیرت مند انسان ہے پریشان ہو جائے گا اس لیے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر قاموشی سے عمل کر وقت بہت کم ہے پنڈت مہنداز راج محل سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ہوایاں اُڑ رہی تھی سریتہ اسی روز اپنے کچھے مکان میں منتقل ہو گئی مگر جاتے جاتے والی محسور سے اتنا ضرور کہ گئی مہاراج آسمان تک کے فاصلے بھی میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتے بڑا بلیغ اور گہرا اشارہ تھا نواب حیدر علی ایک پندرہ سالہ لڑکی کے دعوے کا جواب نہ دے سکا مگر دل ہی دل میں پیچھو تاک کھا کر رہ گیا حیدر علی کے اشارے پر کئی معزز برہمنوں نے سریتہ دیوی کے لیے اپنے لڑکوں کے رشتے بھیجے مگر سریتہ نے انکار کر دیا جب میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس وضاحت کی ضرورت کیا ہے کہ فلان کھرانہ معزز ہے اور فلان خاندان محترم پندیت مہنداز نے بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے میں نے نواب بہدر سے وعدہ کیا ہے میری لاج رکھ لے سریتہ نواب بہدر کون ہوتے ہیں میری زندگی کا سعودہ کرنے والے سریتہ کے دلکش چہرے پر شدید غصے کے آثار نمائیان تھے ہر بیٹی کو ایک نہ ایک دن تو رخصت ہونا ہی پڑتا ہے پندیت مہنداز جھکا جا رہا تھا مگر میری رخصتی کا وقت ابھی نہیں آیا نرم و نازک لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے چٹان بن گئی تھی جب وقت آئے گا تو اس شان سے رخصت ہوں گی کہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے آخر مہنداز نے بیٹی کے پیروں پر سر رکھ دیا پیتا جی میں کس سے شادی کروں جتنے بھی رشتے آئے ہیں وہ سب کے سب ہندو ہیں اکبھا یک سریتہ کے ہنٹوں پر بڑی عجیب سی مسکرہات اُبھر آئی تھی کیا تو ہندو نہیں ہے مہنداز پاگلوں کی طرح بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگا ہاں میں ہندو نہیں ہوں سریتہ نے بے جھجک ہو کر کہا پھر کون ہے خوفِ رسوائی سے مہنداز رونے لگا ابھی تو میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں کون ہوں سریتہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں وقت آنے پر سب کو پتا چل جائے گا کہ میں کون ہوں سریتہ دیوی کے اس اعتراف نے کہ اب وہ ایک ہندو نہیں ہے پنڈت مہنداز پر عجیب سی حیجانی قیفیت تاریخ کر دی تھی وہ بار بار وحشیانہ انداز میں بیٹی سے پوچھ رہا تھا تو نے اپنا دھرم کہاں بیش ڈالا اگر تو ہندو نہیں ہے تو پھر تیرا نیا دھرم کیا ہے میرے دھرم کو یہاں سمجھنے والا کوئی نہیں سریتہ انتہائی مطمئن لہجے میں جواب دے رہی تھی پھر میں کسی کو کیسے بتاؤں کہ میرا دھرم کیا ہے اکایق مہنداز پاگلوں کی طرح چیخنے لگا تو خود بھی تماشا بنے گی اور مجھے بھی ساری قوم کے سامنے رسوا کر دے گی اگر یہ بات دروازے سے باہر تلی جائے تو لوگ کیا کہیں گے مہنداز جیسے گیانی اور بھگت کی بیٹی ناستک یعنی منکر خدا ہو گئی ہے پھر تو ہی بتا کہ میں کہاں ٹہروں کیا میرے پیروں کو چھونے والے خود مجھے نیچے نہیں بنا دیں گے کسی کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ہندو نہیں رہی ہوں نو عمر سریتہ نے اپنے تجربے کار باپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا آپ اپنی زبان کھولیں گے تو بات دروازے سے باہر جائے گی ہونٹ سی لیں گے تو بات بھی سینے کی گہرائیوں میں دفن ہو جائے گی پھر آپ کے قدموں کو چھونے والے ہزاروں ہندو کس بنیاد پر بڑے پجاری سے سوال کریں گے مگر میں نواب بہدر کو کیا جواب دوں گا مہنداز نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا وہ چاہتے ہیں کہ جلد اس جلد تیری شادی ہو جائے نواب بہدر کا میری شادی سے کیا تعلق ہے سریتہ کے لہجے میں بڑی بے باقی تھی انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی ریایہ کے ذاتی معاملات میں بیجا مداخلت کریں ہاں انہیں یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ہمیں اپنے خوبصورت محل سے نکال کر ہماری جھونپری تک پہنچا دیں سو نواب بہدر نے اپنا وہ اختیار استعمال کر لیا اب انہیں ہم سے کیا شکایت ہے سریتہ اس قدر ذہانت کی باتیں کر رہی تھی کہ حیرت کی زیادتی سے پنڈک مہنداز کاموں کھلے کا کھلا رہ گیا ہاں ان کا ایک اختیار ابھی باقی ہے مقتصر سے وقفہ سکوت کے بعد سریتہ دیوی دوبارہ اپنے باپ سے مقاطب ہوئی وہ ہمیں اپنی مملکت سے بھی نکل جانے کا حکم دے سکتے ہیں اگر کبھی ایسا ہوا تو میں نواب بہدر سے رحم کی بھیق نہیں مانگوں گی خوشی خوشی اپنا گھر بھی چھوڑ دوں گی اور اپنی دھرتی بھی کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے اور وہ مجھے کہیں بھی پناہ دے دے گا سریتہ کی زبان پر اللہ کا لفظ سن کر پنڈک مہنداز کو سکتہ سا ہو گیا پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنے آسا پر قابو پایا اور انتہائی غزبناک لہجے میں بیٹی سے کہنے لگا تیری زبان پر اللہ کا نام کیوں آیا یہ لفظ تو صرف مسلمانوں کے لئے مقصود ہے اس زمین پر بسنے والے ہر شخص کو اللہ ہی کا نام لینا چاہیے کیونکہ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے سریتہ نے باپ کے غصے کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہر قسم کے دباؤ سے بے نیاز ہو کر اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی تیری زبان پر برہما اور عیشور کا نام کیوں نہیں آیا ہمارے نزدیک وہی اس کائنات کا خالق ہے بات کرتے وقت پنڈک مہنداز کے لہجے میں وہی برہمی تھی پیٹا جی اب مجھے ان لفظوں سے اجنبیت محسوس ہوتی ہے اور اللہ کا نام اچھا لگتا ہے سریتہ دیوی اس قدر اتمنان سے گفتگو کر رہی تھی جیسے مذہبی عقائد کے بجائے عام گھرے لیو باتیں زیر بحث ہوں پنڈک مہنداز کا غصہ اپنے اروج کو پہنچ چکا تھا اب میں سمجھا کہ تجھے کس نے گمراہ کیا ہے مجھے کون گمراہ کر سکتا ہے سریتہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا وہی بوڑھا سید مذہب کا معاملہ آیا تو پنڈک مہنداز کے دل سے سید صاحب کا سارا احترام رخصت ہو گیا اسی شخص نے میری ماسوم بچی کو ہندو درم سے برگشتہ کیا ہے سید صاحب کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سریتہ دیوی نے بڑی عقیدت و محبت سے سید اکرام بخاری کا نام لیا وہ تو راستے کا جلتہ ہوا دیا ہے جس کی روشنی میں بھٹکے ہوئے مسافر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں تو کل سے سید کے گھر میں نہیں جائے گی پنڈک مہنداز نے چیخ کر کہا بس سیکھ چکی فارسی زبان بھگوان ہی جانے کے اس شخص نے تجھے کیا کیا سکھا دیا کہ میرا پڑھایا ہوا سارا پارٹ تو بھول گئی اور دیوتاؤں تک کو فراموش کر بیٹھی ایک نے اپنے گھر سے نکال دیا دوسرا شکشہ حاصل کرنے سے روک رہا ہے جس کی نامانو وہی ناراض کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں یہ کیسا نظام اور یہ کیسا انصاف ہے آپ کا حکم ہے تو سید صاحب کے یہاں بھی نہیں جاؤں گی پتا جی مگر میری ایک بات غور سے سن لیجئے میں اس شادی نہیں کروں گی چاہے وہ مرد کسی دیس کا سمراتھی کیوں نہ ہو سریتہ دیوی کی استقامت قابلے دی تھی تو شادی کیسے نہیں کرے گی پنڈک مہنداز کسی آسیب کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس نے بیٹی کو ماتنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا بس یہ ہے آپ کا گیان اور زندگی بھر کی تپسیہ سریتہ نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی سکون سے بیٹھی رہی اور اس کے ہنٹم پر ایک تحضیق آمیز مسکراہت ابر آئی اور آپ بھی کیا کریں کہ ہندو دھرم میں ناکاری کا یہی استحان ہے زندگی بھر سیوہ کرائی پیروں میں بٹھایا جب چاہا دیوی کی بھینٹ چڑھا دیا اور جب چاہا زندہ جلا دیا سریتہ نے بڑے تلق لیجے میں ستی کی وحشیانہ رسم کی طرف اشارہ کیا تھا بیٹی کی بات سن کر پنڈک مہنداز کا اٹھا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا مگر اس کی ماں بیملا دیوی چیختی ہوئی آئی اور بھوکی شیرنی کی طرح پوتی پر چھپٹ پڑی ٹھیک کہتا ہے مہنداز تجھ جیسی پاپن کو سو بار جلایا جائے پھر تیری راک سمیٹ کر تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر تیرے شریر میں آگ لگا دی جائے کل تک بیملا دیوی پوتی پر جان چھٹکتی تھی مگر جب رسموں کی بات آئی تو مامتہ کے اس مجسمے نے خون آشام دیوی کا روپ دھار لیا تھا معصوم سریتہ بڑی حسرت سے دادی کی طرف دیکھتی رہی پھر انتہائی شکستہ لہجے میں بولی دادی ماں میں پاپن تو ایک بار جل چکی پھر بھی آپ میری راک پر مشقے ستم کیجئے گنگا میں بھالیے یا ہوا میں اڑا دیجئے مگر میں شادی نہیں کروں گی مہنداز اور اس کی ماں بملا دیوی نے بڑی قہرناک انداز میں سریتہ کو مختلف دھمکیاں دی مگر جب سریر انگنات مندیر کا سب سے بڑا پوجاری تھک گیا تو سر جھوکائے ہوئے والی محسور کی خدمت میں حاضر ہوا نواب بہتر میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی میں نے سریتہ پر بہت تباو ڈالا مگر وہ زدی لڑکی کسی طرح بھی شادی پر آمدہ نہیں ہے ہیدر علی ان برہمنوں سے بھی اس قسم کی گفتگو سن چکا تھا جو والی محسور کے ایمام پر مہنداز کے یہاں اپنے لڑکوں کا رشتہ لے کر گئے تھے ان لوگوں نے ہیدر علی کو بتایا تھا کہ سریتہ اپنی مذہبی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے اور پھر اس کی عمر بھی کم ہے اس لیے مہنداز چار پانچ سال سے پہلے اس کی شادی نہیں کرے گا نواب نے اپنی اطلاعات کے بعد یہ سمجھا تھا کہ پنڈیت گریز کا راستہ اختیار کر رہا ہے نتیجتا ہیدر علی یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ وہ پرائی بیٹی کے سلسلے میں زیادہ اسرار نہیں کر سکتا سریتہ کی راج محل سے رخصت کیے جانے پر بھی لوگوں میں بہت چمگویاں ہو رہی تھیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بڑے عجیب اشارے کیے گئے تھے ویسے راجہ کرشنا نے کئی بار سوچا تھا کہ وہ ایک خوبصورت ہندو لڑکی کے نواب گھرانے سے خصوصی تعلقات اور سید صاحب سے تعلیم حاصل کرنے کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کا بیج بودے پھر کچھ دن بعد پوری ریاست میں فرقہ وارانہ فسادات کرا کے نفرت و تعصب کی فصل کٹ لے رانی لکشممہ اور رانی دیواجی مطی نے بھی اسے دن رات اسی قسم کے مشورے دیا کرتی تھی مگر راجہ کرشنا ہیدر علی کے بیداخت کیردار کی وجہ سے اپنے منصوبے پر عمل کرنے سے قاسر تھا والی مصور نے ریاست کی ہر عورت کو محترم سمجھا تھا اور ہر جوان لڑکی کو بیٹی کا درجہ دیا تھا اسی باعث پیشتر ہندو عورتیں اسے دیوتا کہہ کر پکارتی تھی رانی کانتا بڑی آسانی سے اس کی حوث کا شکار ہو سکتی تھی لیکن ہیدر علی نے جذبات کی شدید تغیانی میں بھی اپنے ہوش کے صفینے کو غرق نہیں ہونے دیا تھا پھر جب کھنڈے راو کے اشتراق سے رانی کانتا پر ہیدر علی کے خلاف سازش کا الزام ثابت ہو چکا تھا اس وقت بھی والی مصور نے راج گھرانے کی عزت و عبرو کی خاطر اپنے ہونٹ سے لئے تھے اور رانی کانتا کو بدترین رسوائے سے بچا لیا تھا ہیدر علی نے اپنی اس آلہ ذرفی کے باعث پنڈیت مہنداز کو بھی تنہائی میں بلا کر سمجھایا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کی شادی کر دے والی مصور کی یہ بات صرف کمرے کے دیواروں اور مہنداز نے سنی تھی ہیدر علی ایک محکم انسان کی ذات کو تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا پھر نواب نے دوسرے برہمنوں کو سریتہ کے رشتے کیلئے مشورہ دیتے ہوئے بھی بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے کام لیا تھا مہنداز ایک غریب مگر خوددار شخص ہے اس کی بیٹی جوان ہو چکی ہے اس لیے تم لوگ مہنداز کے سر سے اس بوجھ کو اتار دو جسے اٹھائے اٹھائے اس کی کمر ٹوٹی جاتی ہے اس احتیاط کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی شخص کو اس بات پر شک نہ ہو جائے کہ سریتہ ٹیپو سلطان سے والیہانہ عشق کرتی ہے اور ہیدر علی اس لڑکی سے نجات حاصل کرنے کے لیے شاتیرانہ چال چل رہا ہے والی محصور کو یقین تھا کہ اس کا منصوبہ کامیابی سے ہم کی نار ہو جائے گا مگر جب پنڈیت مہنداز نے سریتہ کے انکار کی خبر دی تو ہیدر علی کو محسوس ہونے لگا کہ وہ جس توفان کی آمد سے ڈرتا تھا وہی توفان اس کے دروازے تک آ پہنچا ہے اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے نوا بہتر کہ میں اس لڑکی کو اپنے ہاتھ سے زہر دے دوں ہیدر علی کو خاموش پا کر مہنداز نے کسی قدر تیز آواز میں کہا اس کے چہرے سے اپنی بیٹی کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا نہیں پنڈیت یہ کھلا ظلم ہے اچانک ہیدر علی کا لہجہ بدل گیا یاد رکھ کہ میں اپنی مملکت میں کسی ظالم کو برداشت نہیں کرتا اگر تُو نے ایسا کیا تو میں کوئی دلیل سنے بغیر تجھے دختے وار پر کھینچ دوں گا اب وہ زہر ہی دینے کے قابل رہ گئی ہے حضور والی محسور کی بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر مہنداز سہم گیا اس نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا میں نے دنیا کی آسائشیں اس لیے ترک کی تھی کہ دیوتاؤں کو راضی کر کے مقتی حاصل کر لوں گا مگر دنیا بھی گئی اور دھرم بھی بس ہر طرف آگ ہی آگ ہے زمین زلزلے سے پھٹ جائے گی اور آسمان ٹوٹ جائے گا یہ کہتے کہتے مہنداز رونے لگا اس نے کیا کہا پنڈت مجھے تفصیل سے بتا حیدر علی کی خیال گزرا کے کہیں سریتہ کی زبان نہ بھیک گئی ہو وہ کہتی ہے کہ اب ہندو دھرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا مہنداز زارو قطر رو رہا تھا حیدر علی کے ذہن میں آندھیان سے چلنے لگیں توفان والیہ محسور کے گھر میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی دیواریں آہستہ آہستہ سرکش پانی میں ڈوپتی جا رہی تھی پھر اس کا کس مذہب سے تعلق ہے حیدر علی کے لہجے سے ہلکی سی پریشانی چھلک رہی تھی جب وہ ہندو نہیں ہے تو پھر کون ہے اس کا اس نے اقرار نہیں کیا کہ اب وہ کس عقیدے پر عمل پی رہا ہے مگر اتنا ضرور کہتی ہے کہ اسے اللہ کا نام اچھا لگتا ہے پنڈت مہنداز اس طرح بول رہا تھا جیسے اس کے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی ہو سریتہ کے بارے میں یہ انکشاف سن کر حیدر علی کو محسوس ہوا کہ اس کے گھر کی اونچی دیواریں سیلابی پانی میں غرق ہو چکی ہیں شجاعت قان کی فراہم کردہ اطلاعات کے بعد والیہ محسور کو اس کا یقین ہو چکا تھا کہ سریتہ ٹیپو سلطان سے بے پناہ محبت کرتی ہے مگر یہ بات حیدر علی کے وہم قمان میں بھی نہ تھی کہ ایک ہندو دو شیزہ عشق جنون کی منزل تک پہن جائے گی اور وہ دل کی خاطر اپنا مذہب تک بدل ڈالے گی اکایق والیہ محسور کی سماعت میں سریتہ کے الفاظ گونجنے لگے جو اس نے راج محل سے رخصت ہوتے وقت کہے تھے مہاراج آسمان تک کے فاصلے بھی میرے لئے کوئی حقیقت نہیں رکھتے اب حیدر علی کو سریتہ کے الفاظ کی گہرائی کا اندازہ ہوا تھا اتنی چھوٹی سی عمر میں پہاڑ جیسے ارادے خدا کی پناہ نواب نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر پنڈت مہنداز سے مقاتب ہوا کیا تیری لڑکی مسلمان ہو گئی ہے اس نے صاف صاف تو نہیں بتایا مگر مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ مذہب اسلام کی طرف راغب ہے پنڈت مہنداز نے انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا اور یہ سب کچھ سید صاحب کی وجہ سے ہوا ہے میں نے ان پر حد سے زیادہ اعتبار کیا تھا مگر انہوں نے میرے ساتھ بڑا دھوکا کیا سریتہ کو ان کی صحبتوں نے بگاڑ دیا نہ وہ سید صاحب کی درسگاہ میں جاتی اور نہ اس طرح گمراہ ہوتی آپ خود ہی بتائیے نواب بہدر کہ اگر یہ بات ہندو قوم کو معلوم ہو جائے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی مہنداز سید صاحب کی صحبتوں کو سریتہ کی گمراہی کا سبب قرار دے رہا تھا اور حیدر علی کے ذہن میں فکر و پریشانی کے نئے نئے توفان اٹھ رہے تھے وہ پنڈت کو کیسے بتاتا کہ اس کی بیٹی سید صاحب کی وجہ سے مذہب اسلام کی طرف راغب نہیں ہوئی بلکہ ٹیپو کی محبت کا جنون اسے اس منزل تک لے گیا تھا پھر بھی والی محسور نے مہنداز کو تسلی دیتے ہوئے کہا حوصلہ رکھ پنڈت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ ابھی بچی ہے نئے نئے خیالات اس کے ذہن کو پریشان کر رہے ہیں اسے محبت سے سمجھا بہت جلد تیری بات مان جائے گی اور خبردار اس پر جبر نہ کرنا یہ عمر بغاوت کی عمر ہوتی ہے اور جتنی جلد ممکن ہو اس کی شادی کر دی جائے نئی زندگی میں داخل ہوگی تو پرانی باتیں بھول جائے گی ویسے میں سید صاحب سے بھی بات کر کے دیکھوں گا کہ ان کی تعلیم و تربیت تیری بیٹی پر کس قدر اثر انداز ہوئی ہے میں نے اس پر پابندی لگا دی ہے اب وہ کبھی سید صاحب کے گھر نہیں جائے گی پنڈت محنداز نے کہا یہ تو نے بڑی اقل مندی کا کام کیا ہے حیدر علی پنڈت کے اس ویصلے سے خوش نظر آ رہا تھا اچانک محنداز گہری سوچ میں ٹو گیا پھر بہت آہستہ سے بولا اگر نواب بہدر برا نہ مانیں تو کچھ عرض کروں حیدر علی نے اپنی سر کی اس باتی جنبش سے محنداز کی درخواست کا جواب دیا میری بیٹی اور ماں کو راج محل سے رخصت کرنے کی وجہ کیا تھی محنداز نے ڈرتے ڈرتے پوچھا آپ نے اس روز کسی توفان کی آمد کا ذکر کیا تھا اور اب سریتہ کی شادی کے لیے اتنا اسرار کیوں کر رہے ہیں محنداز ایک بہت پڑھا لکھا انسان تھا اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں والی محسور کی غیر معمولی دلچسپی دیکھ کر خاموش نہ رہ سکا اور نواب حیدر علی سے ایک ایسا سوال کر بیٹھا جسے زبان پر لاتے وقت بڑے بڑے جرری انسانوں کو پسینا آ جاتا ہے حیدر علی نے بڑی حیرت سے محنداز کی طرف دیکھا مگر اس کے سوال کا جواب نہیں دیا کیا سریتہ سے حضور کی شاد میں کوئی غستاخی ہو گئی ہے محنداز بہت گھما پھیرا کر بات کر رہا تھا حیدر علی پھر بھی خاموش رہا کہیں میری نادان بیٹی کے قدم تو نہیں لڑکھڑا گئے محنداز سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا اور حضور نے میری عزت بچانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے پنڈیت میری خاموشی کو غنیمت سمجھ اور مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا جواب تجھ سے تیرے ہوش و حواس چھین لیں حیدر علی کے لہجے میں بہت زیادہ ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا پھر جب محنداز نے مسلسل اسرار کیا تو والی محسور بھڑک اٹھا تیری بیٹی ولی اہد سلطنت کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے اور سریتہ کی اسی دیوانگی نے اسے ہندو دھرم سے برگشتہ کر دیا ہے اور اب وہ مسلبان ہو کر ٹیپو کی قربت حاصل کرنا چاہتی ہے پنڈیت محنداز پر بہت دیر تک سکتے کسی قیفیت تاری رہی پھر وہ کسی بیمار انسان کے لہجے میں بولا بے شک اس نے بڑا پاپ کیا دھرتی نے آکاش سے ملنا چاہا بھلا یہ کس طرح ممکن ہے میں بہت شرمندہ ہوں نواب بہدر کہ جس لڑکی کو آپ نے باپ جیسی محبت دی اسی نے آپ کو اتنا شدید آزار پہنچایا پنڈیت نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے آپ مطمئن رہیں میں کسی نہ کسی طرح سریتا کو کمر کے راستے سے ہٹا دوں گا مگر اس پر کوئی ظلم نہ کرنا کہ وہ بہت معصوم اور پاکیزہ لڑکی ہے سریتا کے لیے حیدر علی کے دل میں چھپی ہوئی محبت اُبھر آئی تو بڑے سے بڑے گھرانے میں اس کا رشتہ تائے کر دے میں خود سارے اخراجات برداشت کروں گا اگرچہ ٹیپو سلطان سریتا کی طرف معمولی سی رغبت بھی نہیں رکھتا تھا لیکن حیدر علی ہر امکانی خطرے کو مٹا دینا چاہتا تھا اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ سریتا شادی کے بندن میں جکڑ جائے پنڈیت تو اپنی بیٹی کو آمدہ تو کر لے میں راج کماری کی طرح اس کی شادی کروں گا مہنداز حیدر علی سے وعدہ کر کے چلا گیا پنڈیت کا خیال تھا کہ سریتا راج محل کی فضا سے متاثر ہو کر شاہنا زندگی کے خواب دیکھنے لگی ہے اور یہی خواب اسے ٹیپو سلطان کے قریب لے گئے ہیں اسی کشم کشم میں تقریباً ایک ماہ گزر گیا پنڈیت مہنداز نے نواب حیدر علی کے اشارے پر سریتا کو شادی کے بعد اس کی شاہنا زندگی کے خواب دکھائے مگر اس جانباز لڑکی کی آنکھوں میں نہ حرس کی چمک جاگی اور نہ چہرے پر حوث کا رنگ ابرا سریتا پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اگر کسی دیس کے سمرات کا رشتہ بھی آئے گا تو وہ اسے ٹھکرا دے گی مہنداز نے جتنی بار شادی کا ذکر چھیڑا سریتا نے اتنی ہی بار اپنے الفاظ دھورا دیئے یہاں تک کہ پنڈیت مشتعل ہو گیا اور اس نے سخت تیش کے عالم میں اپنی گلاب جیسی بیٹی کو نہایت بے دردی کے ساتھ زودو گوب کیا اس تشدد میں مہنداز کی ماں بیملہ دیوی بھی شریک تھی سریتا لہو لہان ہو گئی مگر اس نے باپ اور دادی کا جاپرانہ مطالبہ تسلم نہیں کیا پنڈیت مہنداز دوبارہ والی محسور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے شکستوں ناکامے کی داستان سنانے لگا نواب بہدر میرے ہاتھ تھک گئے مگر اس کا سر نہیں جھکا میں نے اس کے پورے جسم پر زقم سجا دیئے مگر وہ انکار ہی کرتی رہی بس اب تو یہی درقواست لے کر حاضر ہوا ہوں کہ مجھے اس کے قتل کی اجازت دے دی جائے پنڈیت کیا تو پاگل ہو گیا ہے شدت غزب سے حیدر علی کا چہرہ جلنے لگا کیا میں نے تجھے تنبیہ نہیں کی تھی کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا پھر میں کیا کروں پنڈیت اپنے سر کے بال نوچنے لگا آخر میں اس گنہ کا کفارہ کس طرح ادا کروں وہ دیوتاؤں کی ممکر ہے اس لیے اس کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں تو اللہ کا ممکر ہے تو کیا میں تجھے قتل کرا دوں حیدر علی نے مہنداز سے ایک عجیب سا سوال کر ڈالا پنڈیت دیوانوں کی طرح والی محسور کا مو دیکھتا رہا پھر لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولا نواب بہدر یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے میں کسی کے مذہبی عقائد میں دخل اندازی نہیں کرتا مگر وہ لڑکی اللہ کا نام لیتی ہے اس لیے کسی کو اس پر ستم ڈھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسے پیار و محبت سے سمجھا شاید وہ دوبارہ اپنے دھرم کی طرف لوٹائے ورنہ خاموشی سے وقت کا انتظار کر اب وقت ہی اس کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا پنڈیت مہنداز بظاہر فرما مرداری کے انداز میں سر چھکا کر چلا گیا لیکن درپردہ اس کے سینے میں نواب حیدر علی اور سید اکرام بخاری کے خلاف نفرتوں کا سمندر موجزن تھا